بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریویس 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 پریو جو بھی کاؤسٹ ہوگی وہ ایڈ کی جائے گی دیورنگ دی پیریڈ آپ جیتنا بھی میٹیریل لیور اوورہیڈ کی کاؤسٹ انکر کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ فائنڈ آٹ کریں گے کہ جو آپ نے کمپلیٹڈ یونٹس بنائے ہیں یا میں اس کو پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ون کی حساب سے فینش گوڈز اگر کہہ دوں یا کمپلیٹڈ آئٹمز کہہ دوں تو فینش گوڈز کی کاؤسٹ کتنی بنے گی وہ ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہوگی وہ طریقہ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اور دیفنیٹلی اس پروڈکشن پیوڈ کے اینڈ پہ بھی کچھ ورکن پروسس کلوزنگ بچے گا اور اس کی کاؤسٹ کسٹی دیٹرمنن کرنی ہے یہ بھی ہم انڈرسٹینڈ کریں گے یہ جو اوپننگ ورکن پروسس ہے اس کی ویسے ایک جو چیز کریئرٹ ہوگی وہ یہ کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ مجھے ویٹڈ ایوریج میتھڈ یوز کرنا ہے اپنی فینش گوڈز اور ورکن پروسس کی کاؤس فائنڈ آٹ کرنے کے لیے یا پھر فائی فو میتھڈ یوز کرنا ہے سو ان دونوں میں جیسے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ویٹڈ ایوریج میں آپ اوپننگ ورکن پروسس کی کاؤس کو دیورنگ دا پیریڈ جو کاؤس انکر ہوگی اس میں جمع کریں گے اور پھر اس کے بعد یونٹ سے ڈیوائیڈ کر لیں گے لیکن جو فائی فو میتھڈ ہوگا اس میں ایسا نہیں کریں گے اپننگ ورکن پروسس کی کاؤس کو انٹیکٹ رکھا جائے گا اور اس کو فینش گوڈز میں کنورٹ ہونے کے لیے جتنی فردر کاؤس لگی ہے وہ اس میں ایڈ کی جائے گی سو یہ تھوڑا سا بتانے میں شاید کنفیوزنگ لگ رہا ہے لیکن جب ہم نمبرز میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے فائی فو میتھڈ کو تو ایٹ ویل بی مور کلیر سٹیپ وائز چلیں گے اس ویڈیو میں ہم پہلے انڈرسٹینڈ کریں گے کہ سبسیکونٹ پیریڈ ہو اور پہلا پروڈکشن پروسس کیا کر رہا ہوگا اپنی کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کپٹیٹ کرنے کے لیے اوکی لیٹس مووو دو ڈیٹا شیٹ سو اب ہم اس باکس یہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس میں ہم اب اس کاؤڈرنٹ میں ہیں یعنی پہلا پروڈکشن پروسس ہے اور کوئی سبسیکونٹ پروڈکشن پیریڈ ہے پہلا پروڈکشن پیریڈ نہیں ہے سو جب آپ اس کاؤڈرنٹ میں ہیں تو اس کا میننگ یہ ہے کہ کچھ ایسا کام ہے جو اوپننگ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اوپننگ آپ کے پاس جب نیکس پیریڈ سٹارٹ ہوگا تو کچھ کام پہلے سے ہی پڑا ہوگا جو ورکن پروسس کلوزنگ تھا پچھلے پیریڈ کا تو اس کو بولیں گے ورکن پروسس اوپننگ اور اس کے دیفنیٹلی کچھ یونٹس ہوں گے جو اوپننگ ورکن پروسس میں پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس کچھ اس پر میٹیرل کاؤس لگ چکی ہے پچھلے پیریڈ میں لیبر کاؤس بھی لگ چکی ہے اور آورہیڈ بھی لگ چکے ہوئے ہیں جو دیورنگ دی پیریڈ آپ پروڈکشن سٹارٹ کر رہے ہیں وہ چالیس ہزار یونٹس ہیں یونٹس کمپلیٹ آپ نے کیے ہیں تھرٹی نائن تھاؤزنڈ اور جب پیریڈ کمپلیٹ ہوا تو آپ کے پاس تین ہزار یونٹس ان پروسس ہیں سو یہ پروڈکشن پروسس سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کے پاس اور ورکن پروسس میں پڑے ہوئے تھے یہ والے یونٹس اور یہ والے یونٹس جو ہیں یہ آپ کے پاس پروڈکشن پروسس پیریڈ جب کمپلیٹ ہوا تو پھر آپ کے پاس ورکن پروسس کلوزنگ انوینٹری ہے بیسی کے لئے جو دیورنگ دی پیریڈ آپ نے کاسٹ انکر کی ہے وہ بھی سوال میں آپ کو ڈیٹا گیون ہوتا ہے اب اس کو کرنا کیسے ہے اگین اس کے لئے ہم اپنی ورکشیٹ اسی طریقے پر بنائیں گے جیسے ہم نے پہلے پروسسس ون کے لئے سمجھی تھی بس یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اس کے اندر فرق آ جائے گا سو ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سو یو ہیب دس ورکشیٹ ناؤ اور ہم اس میں سب سے پہلا کام کیا کریں گے اس پروسس اکاؤنٹ جو ہے پروسس اکاؤنٹ میں سب سے پہلے ہم یہ یونٹس والا جو حساب ہے اس کو تو کمپلیٹ کریں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی یونٹس آپ کو پہلے فل اپ کرنے ہیں سو میں یونٹس اگر فل اپ کروں تو میرے پاس اب اپننگ and working process اس پروسس اکاؤنٹ میں کچھ اپننگ یونٹس پڑے ہوئے ہیں جو کہ چار ہزار ہیں اور میرے پاس دورنگ دہ پیروٹ بھی میں نے کچھ یونٹس سٹارٹ کی ہے جس میرے لیکھوا کہ میں نے مہٹیریل کو سب سے انکر کی ہے وہ چالیس ہزار یونٹس Pure جو میں نے سٹارٹ کی ہیں اس کو مہٹیریل کو سب کو کہنے یا آپ اس کو کہنے کہ یونٹس سٹارٹنگ دورنگ دہ پیوریڈٹ وہ کتنے ہیں سو چالیس ہزار یونٹس ہم نے سٹارٹ کیے ہیں اب ہمارے پاس جو ٹوٹل یونٹ بنے وہ فورٹی فور تھاؤزنڈ ہیں جس کا ہمیں حساب کمپلیٹ کرنا ہے جو کمپلیٹڈ یونٹس ہیں اگین وہی سوال کے ڈیٹا جو میں نے آپ کو ڈیٹا شیٹ دکھائی ہے وہی سے میں لے رہا ہوں کہ میں نے جو کمپلیٹ کر کے ٹرانسفر کیے ہیں ٹو دا پروسس ٹو وہ ہیں میرے پاس تھرٹی نائن تھاؤزنڈ یونٹس اگین گیون فگر ہے کچھ میں نے اس میں کیلپلیشن نہیں کی ہے اور میں پاس کچھ کلوزنگ ورکن پروسس بھی ہے جو کہ سوال میں بتایا گیا ہے کہ تین ہزار یونٹس ہیں اب یہ میرا اکاؤنٹ بیلنس نہیں ہو رہا کیونکہ مجھے یہاں پہ ٹوٹل فورٹی فور تھاؤزنڈ کا چاہیے ہے تو اس لیے میں ایک بیلنسنگ فگر فائنڈ آٹ کروں گا and that بیلنسنگ فگر will be the normal loss so normal loss کے یونٹس بن رہے ہیں وہ یہاں پہ دو ہزار بن رہے ہیں اب اگر ہم کاؤسٹ کی بات کریں تو کاؤسٹ ہمارے پاس جو یہ والا کولم ہوتا ہے یعنی debit side of the production process کہ آپ نے input کیا دیا ہے وہ تو given ہوتا ہے لیکن جو یہاں پہ کاؤسٹ ہے یہ آپ کو find out کرنا ہوتی ہے اور اس کے لیے یہ نیچے جتنی statements ہیں وہ بنانا ہوں گی تو ہمارے پاس جو کاؤسٹ available ہے وہ ذرا نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ جو working process opening ہے opening working process آپ کے پاس جو ہے اس میں کچھ material cost اور labor cost اور overhead cost یہ آپ کو بتائی گئی ہے سوال میں so material اس opening working process پہ 2000 روپے کا لگ چکا ہے labor 1240 کی لگ چکی ہے اور 1200 روپے کا overhead کا خرچہ ہو چکا ہے اور during the period آپ material, labor اور overhead cost مزید یا آپ نے during the production period آپ نے incur کیے ہیں اور وہ cost میں بتائی گئی ہے 19,840 material کی given figures ہیں 24,180 کی اور 22,580 کی so یہ given figures ہیں جو میں نے لکھ دی ہیں اور اب مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ total 71,040 is the cost جو کے اس پروڈکشن پروسس 1 نے اپنے اس پروڈکشن پیریڈ میں استعمال کرنی ہے اور اسے فینش گوڈز بنانے ہے جو نیکس سٹیٹمنٹ ہم بنائیں گے that will be statement of ایکیویلنٹ یونٹس so ایکیویلنٹ یونٹس میں بھی کوئی زیادہ بڑی کمپلیکسٹی نہیں ہے completed یونٹس آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے کتنے ہیں so these are 39,000 یونٹس اور جو closing work and process کی یونٹس ہیں these are 3000 یونٹس لیکن ان کی stage of completion یہ تو 100% complete ہے work and process closing والے جو ہیں وہ material کے حساب سے 100% complete ہیں لیکن material labor کے حساب سے 66.67 اس کو two third بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ given data ہے میں نے اس میں کوئی calculation نہیں کی ہے ہاں اب میں calculation کرنے لگا ہوں کہ 39,000 یونٹس چونکہ 100% complete ہیں تو اس لیے میں جو material کے حساب سے 39,000 یونٹس ہیں جن کے اوپر material کی cost ان کر ہوئی ہے اسی طرح labor کے حساب سے بھی 39,000 یونٹس ہیں جن کے اوپر cost ان کر ہوئی ہے اور overhead کے حساب سے بھی 39,000 یونٹس ہیں جن کے اوپر cost ان کر ہوئی ہے completed یونٹ کے اوپر جتنا material لگنا سا لگ چکا ہے جتنا label لگنی تھی لگ چکے اور جتنا overhead لگنے سے لگ چکے ہیں تو اس لیے ہم بولیں گے کہ overhead کے حساب سے 39,000 یونٹس ہیں ہاں work and process closing میں ایسا نہیں ہوا work and process closing میں 3000 یونٹس ہیں لیکن material کی 100% cost لگی ہے تو اس کا مطلب 3000 یونٹس میں اس کو multiply کر رہا ہوں actually 100% کے ساتھ پھر اس کو multiply کروں گا اور پھر اس کو کروں گا ٹھیک ہے اس تو 3000 یونٹس ہیں جن پہ material cost لگ چکی ہے تب ہی تو وہ material کے ساتھ 100% complete ہیں لیکن جو labor cost ہے وہ 2000 یونٹس پہ لگی ہے کیونکہ they are not fully complete اور اسی طرح overheads بھی 2000 بنے گئے تو ہم اس کو 3000 کو multiply کر رہے ہیں 66.67% سے تو اب اس کے total بنا لیتے ہیں 42,000 ہمارے پاس یونٹس یہ آگئے یہ 41,000 آگیا اور یہاں پہ بھی 41,000 آگیا اب ہم دیکھتے ہیں اپنی statement of cost per equivalent unit so cost per equivalent unit find out کرنے کے لیے آپ دیکھیں آپ کے پاس opening working process میں پہلے ہم cost کو کیونکہ ہم نے پہلے total cost find out کرنی ہے تو total cost ہمارے پاس کیا کیا ہے working process opening اور cost added during the period straight away یہ figures آپ کو سوال میں given ہے 2000 روپے کا material لگا ہوا تھا پہلے 1240 کی label لگی ہوئی تھی اور 1200 روپے کے overheads لگے ہوئے تھے working process opening پہ اور اسی طرح یہ debit سائٹ پہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں process account میں اور اسی طرح cost جو add کی ہے وہ ہے انیس ہزار آٹھ سو چالیس material کی یہ دیورنگ دا پیریڈ ہم نے کیا اور چوبیس ہزار ایک سو اسی لیبر اور بائیس ہزار پانچ سو اسی is the overhead اس کو اگر ہم total کر لیں تو اٹھ اس اکیس ہزار آٹھ سو چالیس اور پچیس ہزار چار سو بیس اور تئیس ہزار سات سو اس اس کا اگر میں total کر لوں تو یہ وہ 71,040 ہے جو میری ڈیبیٹ سائی تھی process account کی ایک ویلیٹ یونٹ سب میں کلیولیٹ کر چکا ہوں جو پریویس میری اوپر سٹیٹمنٹ بنی ہوئی اس میں ایک ویلیٹ یونٹ آ چکے ہیں 42,000 یونٹ ہیں میرے پاس میٹیریل کے میرے پاس 41,000 یونٹ ہیں لیبر کے اور 41,000 یونٹ ہیں لیبر کے overhead کے حساب سے سو cost پر ایکویلنٹ یونٹ بنے گی 0.52 0.62 اور 0.58 سو ہم نے کیا کیا کہ if this is the cost and this is the یونٹ تو ہم نے basically روپیز پر یونٹ find 1.72 now i'm going to find out completed units cost میرے پاس جو completed units ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سوال میں آپ کو جو اپنے process account کو دیکھیں کہ آپ کے پاس completed units کے دنے ہیں so we have 39,000 units which are complete so 39,000 کو گر آپ multiply کر دیں جو آپ نے total per the figure of 67,080 اسی طرح جو closing working process ہے وہ 3000 units ہیں آپ کے process account میں clearly آپ کو نظر آرہا اور یہ کتنے percent complete ہیں material کے حساب سے 100% complete اور اگر 100% complete ہیں تو material cost 0.52 یہ بھی آپ نے find out کی ہے سو اب اگر ہم اس کو multiply کر لیں تو we will get to the figure of 1560 اسی طرح 3000 units ہیں جن کی stage of completion آپ نے جس اگر اگر بنای تھے تو آپ کو پتا ہے کہ stage of completion 2 3 تھی تو 2 3 ان کی stage of completion ہے یعنی کہ 66.67 percent کہہ سکتے ہیں اور labor کی جو پار unit cost that is 0.62 I اور اسی طرح 3000 units work in process closing کے جو کے overhead کے حساب سے 2 third complete ہیں اور ان کی جو per unit cost that is 0.58 I am getting it from here so میرے پاس جو cost بنی وہ 160 ہے so میں total کر لے تا ان تین و figures کو so I will get 3960 اور total اگر کروں تو 71 4040 اب ہم اپنے process account میں یہ figures فیڈ کر سکتے ہیں کہ process 2 کو جو complete کر کے بھیجا جا رہا ہے سامان that is 67 1080 اور closing work in process is 3960 and my total is 71 40 ٹھیک normal loss کو کو کوئی cost آسائن نہیں کی جاتی وہ cost برداشت کر لی ہے completed units نے اور work in process نے اوکی جی سو this was the story اب ہم اپنے اس کے اوپر آجاتے ہیں جو ہمارا presentation ہے سو یہاں پہ آپ simply وہی آپ کا process account ہے جو بھی ہم نے construct کیا ہے completely اسی طرح statement of equivalent units ہے جو آپ کو calculation سمجھ آگئی ہوگی اور اسی طرح statement of evaluation ہے سب سے پہلے آپ units کو feed in کریں گے اور وہ balancing figure find out کریں جو کہ normal loss کی ہے اس کے بعد statement of equivalent units بنائیں گے یہ وی cost بھی آپ پہلے feed in کر لیں کیونکہ یہ given ہوتی ہے as it is جو actually find out کرنی ہوتی ہیں وہ یہ دو لاؤس کی units کی quantity ہے so statement of equivalent units simple data جو اس میں آپ نے جو calculate کیا ہے کیونکہ یہ تو سب کچھ آپ کو given ہوتا ہے صرف آپ نے یہ calculate کیا ہے کیونکہ آپ کو 3,000 working process units تو بتائی گئے تھے stage of completion ان کی بتائی تھی آپ نے پھر یہ بنائے اور حساب سے برابر بنتے ہیں کہ یہ جو cost incur ہوئی ہے جو cost آپ نے incur کی ہے during the period یہ جو ہم آگے statement of cost per equivalent unit find out کر رہے ہیں یہ actually cost incur ہوئی تھی یہ کتنے units پہ ہوئی تھی 42,000 پہ ہوئی تھی یہ cost incur ہوئی تھی 41,000 units پہ objective ہوتا ہے اوکے جی یہاں سے آپ cost per equivalent unit find out کر لیں اور اس کے بعد اسی per unit کو use کر کے یہ والی calibration بنے گی سو اس میں جو آپ کے confusion ہوں گے میں اس کے اوپر بات کروں گا thank you very much take care